پنجابی میں کہتے ہیں جڑا بولے ہوئی کنڈی کھولے تو جب ہم نے کہا کہ جی یہ تو ایکٹ کے ایشیوز ہیں تو چاہمن صاحب نے کہا کہ جی پھر ایکٹ کو چینج کریں اب سارا ہم ٹرین کسٹمز آفسرز نا ہم لوئر ہیں نا ہمیں اس طرح تو ہم نے ایکٹس نہیں پڑھے تھے کہ ان کو چینج کیسے کرتے ہیں سو وی سٹارڈیٹ کہ جی باقی دنیا کے کسٹمز جو ہیں وہ کیسے ان کے ایکٹس لکھے میں اور ان کو ہم سٹڈی کریں اور اس کے مطابق پھر ہم وہاں سکھیں اور اس پہ بھی اپلائے کریں اور ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ جی اس کے لیے ہمیں ہائی پاورڈ پراجیکٹ کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا اور اور آفسرز دیے جائیں آہ we were lucky enough to receive one of the finest آفسرز that i've again worked with عظر مجید خالد صاحب was made a project director grade 21 کے کچھ آفسرز ہمارے ساتھ اٹیچ کیے گئے to the extent of making this custom act کی میں جو changes کرنی تھی اب جب ہم نے ایکٹ پڑھنا شروع کیا and primarily یہ executive کا کام نہیں ہے یہ legislature کا کام ہے اور legislature کو عوام نے vote ہی اس لیے دیتی ہے کہ وہ جا کے قانون سازی کرے ہیں assemblies میں اور اگر وہ قانون سازی نہیں کر رہے اور ہمارے سارے کے سارے قبنین اسی طرح پڑے میں تو پھر essentially وہ کر کے آ رہے ہیں اب اس میں جو ہم نے observe کیا ہے وہ یہ ہے کہ جی simple you know everybody is doing work that belongs to somebody else they are more interested in transfer posting of officers which is an executive function they are more interested in اپنے علاقے میں یہ تھکہ اور یہ construction اور وہ فلانا جو کہ کوئی ٹھکے دھاری نیچر کا کام ہے اور جو public works کی دپارٹمنٹس already بنی ہوئی ہیں they should be doing that and working on a national level for doing that but in any case and I remember کہ جناب جب ماریٹ پہ بلاسٹ ہوا تو ہمارے انٹیریم منیسٹر صاحب ٹیلی ویشن پہ رہایا اور انہوں نے کہا کہ جی میں تو پیشلے دو گھنٹے پھر میں جی سڑک پہ گشت کر رہا تھا ٹرکوں کو روک رہا تھا that is an SHO کا کام ہے اور اگر SHO کا کام آپ نہیں کرنا ہے تو پھر legislative کا کام کون کرے گا تو کیا وہ SHO کو دے دیں I don't know it's a huge debate but the fact is کہ جی legislation جس نے کرنی ہے وہ نہیں کرتا ہے جس نے executive کرنی ہے وہ کوئی اور کرتا ہے it's a huge mess اور جب پھر آپ act کو پڑھتے ہیں تو well it's again اور یہ not only customs act اب کسی act پہ چلے جائیں تو وہ عجیب سی صورتحال ہے the idea of the law is کہ جی the most supreme act is the constitution of the country جو آپ کے باقی parliament کے acts ہوں گے major acts ہوں گے یا minor acts ہوں گے وہ under the constitution کام کر رہے ہوں گے اور کسی ایسی اس میں شک نہیں ہوگی جو constitution کو وائلٹ کرتی ہو اور اس کے بعد اور acts essentially صرف enabling ہوں گے اور جو procedural جتنی چیزیں ہوں گی وہ پھر rules میں نیچے بلٹ ہوں گی اور تو اب جب ہم نے acts کو پڑھنا شروع کیا اور custom act کو پڑھنا شروع کیا تو we realized کہ it's a mess so we suggested کہ while we are at it let's just change it all of it and we made suggestions اور اس کو modernize اس پہ لانے لگے but چاہمن صاحب نے کہا کہ یہ بہت بڑی task ہو جائے گی اور یہ possible شاید نہیں ہوگا پارلیمنٹ سے کروانا تو صرف اس extent تک changes کی جائیں custom act میں جو کہ enable کریں یہ automated process جو کہ ڈیزائن ہو رہا تھا ساہو ہے so those changes were made and پھر ہمیں experience ہوا کہ جی پارلیمنٹ میں کیسے وہ پروف ہوتی ہیں اور سینٹ میں کیسے ہوتی ہیں very interesting tale کسی دن محقہ ملا تو بات کریں گے but one thing was absolutely clear کوئی پڑھتا پڑھتا نہیں ہے اور along party lines بس بہت کھڑے کرنے یا نہیں کرنے اور کسی نے پوز کرنا ہے کیونکہ اس نے پوز کرنا ہے اور کسی نے خیر کسٹم ایک was changed اس کے بعد hundreds of laws beneath that rules were changed اور یہ نیا پروسس ڈیزائن کیا گیا ظاہر ہے پھر اس کے سارے ایک کمپیوٹر سکرین ڈیزائن کرنا تھا کہ جو امپورٹر ایکسپورٹر ہوگا وہ کیسے لاغ ان کرے گا اس کو کیا نظر آئے گا پھر جو ڈیپارٹمنٹ کو کیا نظر آئے گا پھر شپنگ لائنز کیا نظر آئے گا ان کے منیوز کیا ہوں گے بھینکس کو کیا نظر آرہا ہوگا so about 7000 pages of the system design we had to make and یہ World Bank کا project تھا اور World Bank کا کوئی بھی project جو ہوتا ہے وہ بداؤ tender نہیں ہو سکتا it has to be an open bidding and competition سے ہوگا so request for proposal float کی گئی جس میں 53 international companies نے bid کیا پرال نے اس میں participate نہیں کیا بد دی نہیں کیا اور پرال پر تھوڑے سا میں آپ کو مزید گزارش کرتا ہوں اس میں سے تین companies shortlist ہوئیں اور جو World Bank کا process ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ technical bid پہلے کھلتی ہیں technical evaluate ہوتا ہے اور جو top three technical ہوتی ہیں صحیح solution دیرے ہوتی ہیں آپ کے closest جو آپ چاہ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کی financial bid کھلتی ہیں اور جس کا سب سے بہترین proposal ہوتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے جو جس company کا سب سے اچھا technical proposal تھا وہ public warehousing company تھی کوئت کی جو بعد میں جس کا نام agility ہوا اور جب financial bids کھلیں ان تین companies کی جو کے top proposals تھے جن کے technically تو پی ڈیویو سی کے جو پیسے تھے وہ بھی سب سے کم تھے انہوں نے کوئی دو لاک ڈالر مانگے تھے پراجیکٹ کے جو نمبر ٹو تھا اس نے ملین ڈالرز مانگے تھے اور جو نمبر تھری تھا اس نے کوئی ڈیڑھ ملین ڈالر مانگا تھا سو یہ اکنامیک بھی سب سے اچھے تھے اور وہ سوفٹوئر ہونا شروع ہو گیا ظاہرہ سوفٹوئر کوڈ تو ہم خود نہیں لکھ نہیں تھے سکتے بٹ کسٹمز کے جو پروف ڈیزائن تھا اس پہ کوڈ لکھنا شروع ہوا شاکت عزیز صاحب اس وقت تک پرائم منسٹر آف پاکستان بن چکے تھے اس میں ہم نے جب یہ پراسس کسٹمز ایڈمنسٹریٹی ریفارمز کے شروع کیا تو ظاہرہ ہے اس میں صرف جو ہمارا سسٹم تھا جو پیولی ٹیکس کلیکٹر اور ٹیکس پیئر کو سپریٹ کرتا تھا اور ٹرانسپیرنٹ تھا اور وہ سارے ایسپیکٹس اس میں کیٹر فور کیے گئے تھے تھوڑی سی جو میں نے کہا تھا میں پرال کی گزارش کر دوں پرال سینٹر بورڈ آف ریونیو کی پرائیوٹ کمپنی جو شاہد دوسائن کمیٹی رپورٹ تھی اس نے آلرڈی یہ بات کہی تھی کہ یہ سیدھ سیدھ کانفلیکٹ آف انٹریسٹ ہے کیونکہ حکومت کا کوئی بھی پیسہ یا کوئی بھی کانٹریکٹ جو کہ لاکھ روپے سے اوپر ہو وہ ویسے بھی آپ اوپن کامپٹیشن یا اخباروں میں اشتہار دیئے بغیر کسی کو دے نہیں سکتے اور سی بی آر کے کیس میں کروڑہ کے پراجیکٹ جو ہیں وہ چونکہ پرال ان کی اپنی کمپنیا اس کو دے دیا جاتے ہیں اور وہ چونکہ پرائیوٹ سیکٹر ہے تو سرکار کے کام آنی نہیں لگتے ایک عجیب سا گریس ایریا بنا ہو ہے وہ ایک طرف شوکت عزیز صاحب نے 23rd March 2005 پہ کو پراجیکٹ اناگر کر دیا everything was ready and within 3 months پاکستان customs کا دویل time بارہ دن سے گر کے چار گھنٹے پہ آگیا this was not just a computer software اس کے پیچھے people had to be retrained on softwares there were training courses for importers exporters custom wallahs shipping lines everybody ایک پورا physical construction اس طرح اور structures اس طرح and system جو تھا وہ اگر ایک importer exporter ہے اس پہ کو مشین کو ڈیفیکٹ نظر آتے ہیں جیسے میں پہلے گزارش کی کہ the system had risk management engine in it so اگر اس کو اس کی value پہ کوئی شک پڑتا ہے اس کے ویٹس ٹھیک نہیں ہیں اس کی کوئی چیز ہے تو وہ اٹھا کے custom والے کو پھینکتے تھی مشین اور custom والا جو ہے اور وہ اس طرح ہوتا تھا لیس لوڈ جس کے پاس ہے سو کمپلیٹلی جہاں پہ یہ لوگ بیٹھتے تھے وہاں پہ جامرز لگے ہوئے تھے سو سیل فون پہ بھی ایک دوسرے سے رابطے نہیں ہو سکتے تھے اور سسٹم was ویری سکسسفل ویری ایفیشنٹ اور میں نے مزارش کی کہ بارہ دن سے چار گھنٹے پہ ڈویل ٹائم آگیا فورا اور ایفریبڈی وہ ہیپی بیزنس کو بہت فائدہ تھا علاقے نہیں جلی ڈاکیمنٹس پیش نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ انفرمیشن سٹریٹ فرم سورس کیپچر ہو رہا تھا ایرمیبر کہ ہمارے آفس آکے فلپس والوں نے بتایا کہ جی اس پہلے ایک سال میں انہوں نے چار ارب روپے اکان کو فائدہ ہوا وہ اس لیے ہے کیونکہ جو ان کی انمنٹری پہلے پندرہ دن بیس دن کی انمنٹری وہ رکھتے تھے ایکچولی تو مجورٹی جو کمپنیز ہیں وہ اگر آج جو ایک جہاز آیا اور جو کل ایک جہاز آیا آج کے جہاز میں ایٹی پرسنٹ کارگو وہی ہے جو کل کے جہاز میں تھا مطلب وہی لیوے برادرز کی چاہیے ہوگی وہی فلانے کے فلپس کے الیکٹرانکس ہوگی اور اس کو اب جو مرضی کر لیں وہ قیمت غلط ڈیکلئر کرتے ہیں وہ کچھ اور ڈیوٹیز اور ٹیکسز آن لائن کلکولیٹ ہو رہے ہیں وہ پیمنٹس کر رہے ہیں اور آگے چل رہی زندگی سسٹم تو بڑا سکسیسفل ہو گیا لوگ بہت خوش تھے ٹریڈ بہت خوش تھا لیکن تو چار قسم کے لوگ ہمارے سخت آنٹی تھے ایک ڈپارٹمنٹ کیونکہ ظاہر ہے ہم ایک ایسے محال میں رہنے والے لوگ ہیں کہ جب تک ہمارے دفتر میں آکے دس لوگ ہمیں سلام نہ کریں اور نیلی بتی اور گرین نمبر پلیٹ نہ چل رہی ہو تو ہمیں تو اسی لئے تو آئے تھے گارمنٹ سیویس میں تو آپ کو کوئی سلام کرنے والا آتا نہیں ہے بکہ اس کا تو کام آن لائن ہو جاتا ہے کمیننٹلی ہو جاتا ہے اور ہر دفتر پہ آکے جو سرکار کے جو ماتھا ٹیک نہ پڑتا ہے کسی کو اور جو اس کی کاسٹ ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہم نے اس رفام میں یہ بھی کیا تھا کہ جی ہم نے یہ سیجیسٹ کیا تھا کہ جی کسٹمز آفسرز کی کی سیلریز ڈبل کی جائیں شاکت عزی صاحب اگری تو ڈیٹ سیلریز ڈبل ہو گئی وی ایڈ سیجیسٹڈ کہ یہ جو سرکاری گاڑیوں کا سسٹم ہے اس کو آپ جی پی نمبر پلیٹس اور پولیس نمبر پلیٹس اسے بند کریں بکہ اس سے ہوتا ہی ہے کہ ایک تو سڑک پہ انتہائی بدتمیزی انہیں میکسلمم یہ گاڑیاں کر رہی ہوتی ہیں دوسرا ایشو یہ ہے کہ یہ سرکار کا ایک ہیوج پیسہ ہر سال گاڑیوں میں جا رہا ہوتا ہے پھر چونکہ یہ کسی کی گاڑی نہیں ہوتی سرکار کی گاڑی ہوتی ہے تو کیا شیر ہے کہ جی مال مفت دل بے رحم ٹائپ کی صورتحال ہوتی ہے اور یہ چونکہ کسی کی پرسنل نہیں ہوتی تو وہ میکسلمم گاڑی ہیں یا منسٹر صاحب کے گھر میں کھڑی ہوتی ہیں یا یا جو بڑے افسران ہوتے ہیں اور جہاں پہ چاہیے وان ہی ہوتی so we had suggested کہ جہاں آپ رانگ کے مطابق لوگوں کو جن کو گاڑیوں کے انٹائٹلمنٹ ہے ان کو ان کی سی سی کے مطابق lock کر دیں اور یہ گورمنٹ نمبر پلیٹس کا سلسلہ ہی ختم کریں مطلب کیانیڈا میں آپ کو پلیس کی گاڑی پہ بھی کوئی جی پی نمبر نہیں نگر آئے گا ایک سمپل نمبر لگا سو یہ کوئی نہیں کہ پلیس والا اس گاڑی کو روکتے ہوئے دھرے گا اور اس گرے گا oh well it was it was a whole package شاکت عزید صاحب agreed to 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 double salaries باقی جو جتنی ہماری suggestions تھی about and and 250 روپیز ہم نے چونکہ اس پہ چارجز لینے تھے processing fee تو it was ہم نے رکمند کیا تھا کہ جو customs officers کی based on their efficiencies as bonuses ہم نے دیں تاکہ ان کی ایک salaries اور وہ بھی ایک ٹھیک ہو and you know they can work efficiently but obviously nobody was really happy جس کی پوسٹنگ کرتے تھے وہ رونا شروع کر دیتا تھا کوئی کوئی چھٹی پہ چلا جاتا تھا جس کو زندگی میں کبھی کوئی کامیاد نہیں ہے اسے اس وقت وہ آتا تھا and overall the department was highly against us اس میں دو نمبر importer بھی were dead against us because مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ملی بھگت سے سارے کام چلتے ہیں جب آپ ملی بھگت ختم کر دیتے ہیں تو پھر سیدھا کام ہی چلے گا الٹا کام چلنے کے chances خراب ہو جاتے ہیں so everybody was against us but things were okay ہم نے جو کام دیا گیا تھا ہم وہ کر رہے تھے and we we had the finest team of officers handpicked officers who did their best in doing everything and we 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 had an opportunity to do something for our country and we were doing it and we were idealistic and let's do it ریاض Malik صاحب transfer ہو گئے اس کے بعد Abdullah Yusuf صاحب آگئے Abdullah Yusuf صاحب was a good officer too ان کی تھوڑی سوڑی سوی تاہرک customs کی understanding comes over تھی تو جو فیصلہ پہلے دس منٹ میں ہو جاتا تھا وہ تین مہینے میٹنگ پہ 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 بات he was a well meaning officer and and جب سارا اوپر کا lot جس کے لئے ہم کام کر رہے تھے وہ تبدیل ہو گیا تو ہمارے لئے زندگی بڑی عجیب ہو گئی تھی we were everybody was against us there was nobody we were that rogue band of soldiers who were fighting without their generals and there was nobody there to support us برحل اس وقت تک ایک بہتر چیز یہ ہوئی تھی کہ project اپنی جگہ پہ 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 پہنچ رہا تھا stabilize ہو چکا تھا دو سال سے چل رہا تھا and everybody could see it was doing tremendously well so it was very difficult to unwind it but and my zندگی 2001 سے 2007 تک ابھی تک مطلب میں نے ہر چیز delay کی تھی تو میں بھی ایک سال کی چھٹی لی اور میں کینیڈا آیا تو پیچھے scandals جروہ گئے خیر جیسے ہی ساری government change ہوئی تھی تو project کے سب against there everybody was looking for ways to kind of kill the project ہر قسم کی inquiry اور investigation شروع تھی کبھی FIA بلا رہی ہے کبھی نیب بنا رہی ہے ہمارے گھر کے بجلی کے بل دیکھے جا رہے پچھلے پانچ سال کے بل لے آئیں بچوں کے سکولوں کی فیسیں پتہ نہیں بینک اکاؤنٹس اور کیا کیا ظاہرہ کچھ کیا نہیں تھا تو کسی کو ملا بھی کچھ نہیں اور across the board کسی کسی officer پہ کچھ نہیں تھا پروموشن روک دیا گیا ازرمجید خالد صاحب کو ریٹائر کر دیا گیا گریڈ ٹوینٹی پہ پوسٹ آؤٹ کر دیا گیا اگلی پروموشن نہیں دیا گیا میں چھوٹی لے کے جب کینیڈا آئے ہوں تو پیچھے ایک سکانل سے رو ہوا کہ آشر صاحب جی چھے ہزار کنٹینر لے کے بھاگئے میں نے یہ سوچا کہ اگر میں اب واپس نہیں جاتا نہیں سٹیج پہ تو میں اپنے گلے لے لوں اور یہ پاسبلی چاہتے ہی ہیں میں آگلے دن صبح فلائٹ پکڑی اور میں واپس پاکستان پہنچ گیا میں نے کہا اب چھے ہزار کنٹینر ہے کمپیوٹر میں تو ایک سو ہی نہیں گھونتی آپ مجھے ایک کنٹینر نمبر تو بتائیں کون سا کنٹینر ہے جو چھے ہزار کنٹینر میں لے گیا جب دیکھا تو ظاہرہ اب کون سا کنٹینر ملنا تھا کہ ہوں کہ تھا ہی گوئی نہیں تو بڑی انکوائری ہیں بڑی وہی میں نے کہا کہ ہر میک میں ہر ایک نے کہا آخرم پتہ چلا کچھ نہیں پھر یہ کہ جی ریبنیو کلیکشن جو ہے نا جی ریبنیو ڈاؤن ہو گیا جب ستیسٹکس اٹھا کے دیکھے گئے تو پاکست کی کلیکٹ ریٹ for every 100 روپی is coming into پاکست and for every 100 روپی is coming to any other کلیکٹ ریٹ which was not automated پاکست میں the rate of collection was 16 روپی for every 100 روپی the nearest one was 11 روپی so پاکست نے straight away 5% which is 11 اور 16 کو اگر آپ دیکھیں تو تقریبا 150% آپ کا 150% آپ کا ریونیو انہانسمنٹ تھی so جس انگل سے آکے اس پروجیکٹ کو دیکھتے تھے اس پروجیکٹ میں کوئی ڈیفیکٹی نظر نہیں آتا تھا اور کسی پہ آپ کچھ کر نہیں تھے سکتے لیکن ظاہر ہے اب سب کو تکلیف بھی بہت تھی اور اوپر کوئی سپورٹر بھی نہیں تھا کہ بند تو کرنا ہی کرنا ہے خیر ایک دن ہم سب سسپینڈ ہوگئے حکومت کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو سسپینڈ کرتے ہیں تو اب نوے دن کے اندر اندر اسے بتائیں گے کہ بھائی اس نے کیا کیا ہمارے چھے مینے گزر گئے سال گزر گیا ہمیں کوئی چارچیٹ ہی نہیں دھا دیتا suddenly we started realizing کہ ہمارے پیچھے کیا بولوں خفیہ ادارے اب ہمارے پیچھے انویسٹگیشن کر رہی ہیں کیونکہ مہک میں نے ان کو یہ بتایا کہ ہم ملک دشمن جو ہماری پوری ٹیم all of us were suspended وکے and very soon we found ourselves in safe houses and allegation ہم پہ یہ تھا کہ ہم سی آئی اے کی ایجنٹ ہیں اور اس سے پاکستان کی جتنی سٹریٹیجک انفرمیشن ہے وہ ساری امریکہ کو جا رہی ہے اور یہ سرورز جو ہیں امریکہ میں پڑھے ہیں اور یہ فلان ہے اور یہ دماغ ہے اور ہمیں نہ کوئی چارٹ شیٹ دیتا تھا اور نہ زندگی آگے چلتی تھی so we just جب فائنلی we got to those safe houses we explained to them کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ سرور امریکہ میں پڑھا ہے ایک 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 گریڈ دس کا آدمی چاہیے کسٹم ہاؤس کے فرس فلور پہ دو سٹیل کے دروازے ہیں اس کے پیچھے تمام سرورز پڑھے ہیں اس کی ایکسس دنیا میں کسی کو نہیں ہے اس کی جتنی نیٹورک ہے اور سیکیورٹی ہے وہ پرال کے لڑکے مانیج کرتے ہیں آپ ان سے جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اس پہ ایکسس کس کو ہے کسی کو ایکسس نہیں ہے so this is all in the air and our lives have been کیونکہ ایشو یہاں ہے جب آپ کو کچھ نہ ملے تو آپ نیشنل سیکیورٹی ایشو بنا دو جب نیشنل سیکیورٹی آپ نے ایشو بنا دیا تو پھر زہرہ پھر آپ کو کو پوچھتا ہی کوئی نہیں خیر میکنہ لانگ سوری شورٹ جی تین سال بعد میں چاہ چیت ملی جب تک زہرہ پروجیکٹ کا تو اسے تیناس مار دیا because we were all suspended and specific teams were picked up to put and place there to kill it remove all the security features anyway اس کے بعد and names were placed on exit control list پہلے سے 2009 سے لے کے میں رکھل 2015 تک ہم سب exit control list پہ تھے لبنہ جعفر علی great customer officer worked very very well she left the country resigned went to japan عرفان صرف راز resigned left عمر جب آیا تھا تو آپ اس کو دیکھتے ہیں اور اب آپ اس کو دیکھیں عظر مجید صاحب میں نے کہا جی ریٹائر ہو گئے اور ان کی پروموشنز نہیں دی گئیں انہیں آہ آشر عظیم زندی آدمی آئی وز آف دی ویو کہ تم سو سال لے لو انکوائری کر لو جب کر لو تو پھر میں اس وقت جب honorably ایکوئٹ ہوں گا تو اپنی پینشن لوں گا اور honorably ڈسچارج لوں گا اور پھر میں کیونکہ یہ نوکری نہیں تھی کرنی اس میں میں نے اسیمبلی بھی دیکھ لی تھی کیسے چلتی executive بھی دیکھ لیا تھا کیسے چلتا ادارے بھی دیکھ لیا تھے کیسے چلتے ہیں جو offices محنت کرتے ہیں وہ کیسے نوکرییں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور اپنا ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ہم کیا لوگوں کے interest میں کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اور جو critical کام کرنے ہیں وہ کرنے میں ہمارا کتنا کوئی interest ہے یہ سب دیکھ چکا تھا اور پھر جس دن مجھے سینئر مینجمنٹ کورس کا لیٹر آیا ہمارا سینئر مینجمنٹ کورس کا لیٹر آتا ہے جب آپ کو پرموٹ کیا جانا ہوتا ہے ساب انکوائریوں کے بعد جب وہ مجھے آیا اور اب مجھے پتا تھا کہ میں اگلے رینک میں جا رہا ہوں اسی دن میں دفتر گیا اور وقت کو دے آیا اور مجھے پتا تھا جب آپ نے کہا ہے اور مجھے پھر آئی لیٹرامنے میں گے گیر کرنے میں جیب میں ڈیٹرامنے میں رہی مجھے پھر آیا جیب میں پھر آیا پکستان سے لیٹرامنے میں سوڑا پکستان سے دن بھائنے موسیقی